اوہ یا کریم جناب آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خباتین ازرہ ناچیز کے ساتھ پروگرام کا بنیادی مقصد سنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے تاکہ ہماری بہنیں مائیں بیٹھیاں بچیاں دین سیکھیں ان کے گھروں تک شریعت متحرہ کی بنیادی تعلیمات کو پہنچایا جائے اور پھر وہ شریع احکام کو اپنے متعلقین تک منتقل بھی کریں بکہ آپ کی ذمہ داری ہے جناب آپ اپنے گھرانوں کی بنیاد ہیں اکائیاں ہیں خباتین بیسکلی ہوتی ہیں تو جناب ہم دین سیکھ بھی رہے ہیں اور الحمدللہ سکھا بھی رہے ہیں آج ہم کس انوان اور کس موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو بہت ہی پیارا موضوع ہے بلکہ ایسا کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جب ہم ملاقات کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو ہم وہ ورڈز یوز کرتے ہیں جنہیں گریٹنگز کہا جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ بہت پیارا ہے ہم جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم اسے سلامتی بھیجتے ہیں اور ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کی شریح حیثیت کیا ہے کیا یہ ضروری ہے کہ چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کریں کیا بڑے بھی سلام کر سکتے ہیں اور پھر جناب سلام کی جگہ عدب یا آداب یا تسلیمات کہہ دینا اور پھر جناب دیگر لوگوں کا دیگر گریٹنگ ورڈز یوز کرنا کیا کافی ہوگا پھر یوزیلی ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہ بڑوں کو جب سلام کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ جی تیرا ہو جی تیرا ہو تو اس طرح کہہ دینا کیا کفایت کرتا ہے سلام کی جواب میں اور شریح حکم اس تعلق سے کیا ہوگا پھر کسی دوسری کے ذریعے بھی لوگ سلام کہلوارے ہوتے ہیں کہ فلان کا سلام فلان کو پہنچا دیجئے اس کا شریح طریقہ کیا ہے تو یہ دیگر اس طرح کی دیگر ریٹیلز ہیں جن پہ آج ہم کلام کریں گے اور آج جو عالمات ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں ماشاءاللہ یہ دونوں ہی جدہ گانہ اسلوب رکھتی ہیں اور اچھی گفتگو فرماتی ہیں عالمہ رابیہ خان السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ عالمہ شیرین خان السلام علیکم وعلیکم السلام وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں دین اور خواتین میں جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ میرے استاد محترم ہم سب کے استاد ماشاءاللہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں آپ استاذ العلماء ہیں اور بہترین مکمل تسلی بخش اور جامع جوابات آپ کی سرکار سے ہمیں عطا ہوتے ہیں اور آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے آن بی پر براہ حراست موجود ہیں مفتی محمد احسن نویت خان نیازی دامت فیودہ سلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جناب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلے آپ سے اور پھر مفتی صاحب کی حضور ہم جائیں گے سلام کی شریح حیثیت کیا ہے عالماء رابعہ خان دیکھیں ہر قوم ہر معاشرے میں کچھ بنیادی ایتکس ہوتے ہیں کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں جب ہم ملتے ہیں یا ملاقات کرتے ہیں کسی سے انٹریکشن کرتے ہیں تو کچھ آداب اور طور طریقے ہوتے ہیں اور ہمارا دین اسلام کس قدر پیارا خوبصورت دین ہے کہ کوئی شعبہ زندگی کوئی فیکلٹی ہمارے دین اسلام نے ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں پہ اس نے تربیت فرام نہ کی ہو کہ کس چیز کو کیسے آپ کو لے کر چلنا ہے تقاضہ شریعت کو بھی پورا کریں اور اللہ تبارک وطالعہ کی رضا بھی حاصل کریں گویا کہ آپ نارمل میٹ این گریٹ کر رہے لیکن وہ بھی آپ کے لئے عبادت کا درجہ بن جاتا ہے جب آپ تعلیمات شرعہ کو ملبوز رکھتے ہیں تو بہرحال سلام جو ہے وہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے لیکن اس وقت جب آپ کسی سے مخاطب ہوں یا جب آپ کسی سے ملاقات کی گھر سے جا رہے ہو تو یہ سلام کرنا سنت ہے اور اتنی آواز سے کریں کہ جن سے آپ سلام کر رہے ہیں وہ آپ کی آواز کو سن بھی سکیں اور گویا کہ جب آپ سلام کر رہے ہیں اور جو اگر تو وہ کسی کام میں مشکول نہیں ہے یا نماز میں مشکول نہیں ہے ذکر و اسکار میں مشکول نہیں ہے گویا کہ وہ بھی آپ سے مخاطبی ہیں یا آپ انہی سے ملاقات کی گرس سے گئے وہ بھی آپ سے ملنے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی پھر جواب دینا واجب ہو جاتا ہے جبکہ انہوں نے آپ کے سلام کو سنا ہو اس کے علاوہ دیگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاملات ہوتے ہیں اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں اس میں سلام کرنا جو ہے وہ خلاف سنت اس طرح سے ہے کہ کوئی جس طرح خدبہ ہے یا کوئی نماز کا انتظار کر رہا ہے خدبے کے دوران بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ سلام کرنا سنت مبارک ہے بلکہ سلام کرنا پھر وہاں پہ خلاف سنت بلکہ مکروع ہے جیسے کوئی قضاء حاجت میں مشکول ہے کوئی واش روم میں ہے یا کوئی آپ کہہ لیں کہ یوں آپ بات کر لیں کہ خدبہ سن رہا ہے یا خدبہ خدبہ کوئی دیر آئے یا کوئی درس پڑھ رہا ہے یا کوئی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ جا کے کسی مجلس میں آپ سلام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ سلام خلاف سنت ہے اس کو آپ سنت مبارکہ نہیں کہیں گے اور ایسی صورت میں کوئی سلام کرتا ہے تو پھر ان پر جواب دینا بھی واجب نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو کلاسہ کلام کیا ہوا کہ سلام کرنا جو ہے وہ ہم پر کیا ہے واجب اس وقت اس سلام کا جواب دینا واجب اس وقت ہوگا جب ہم کسی سے مخاطب ہوئے یا کوئی ہم سے مخاطب اور بقاعدہ طور پر باہمی ملاقات ہو رہی ہو اور اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جیسے کلاسز ہیں جماعت ہیں مجزت ہیں مساجد ہیں یا کہیں درس چل رہا ہے کہیں آپس میں باتچیت کا محول نہیں ہے بلکہ نارمل ایک فارمل محول ہے کوئی کھانا کھا رہا ہے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو ایسی تمام صورتوں میں جواب دینا واجب نہیں ہوگا اور بہتر یہ کہ وہاں پر سلام بھی نہ کیا جائے اچھا لیکن ملاقات ہو رہی ہے تو پھر سلام کا جواب دینا واجب ہے اور سلام کرنا سنت مبارکہ ٹھیک ہے جناب کیا یہ ضروری ہے کہ چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کریں عالمہ شیرین خان بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مزاج شرع یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں امن قائم ہو مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہیں اچھے سے مدلب کہ حسن سلوک سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں اور کل بھی میلان ہو تو شریعت ہمیں انہی امور کا حکم دیتی ہے جو ان تمام کامیں ہمارے معاون ثابت ہو جیسے کہ ان میں سے ایک سلام کرنا ہے کہ جب آپ کسی سے ملے ہو تو سلام کرو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فائزہ دخل تم بیوتا فسلمو کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو اسی میں ہمیں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کے اسلام میں کون سی سی سب سے زیادہ اچھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو نہیں پہچانتے سب کو سلام کرو تو ہمارا دین ہمیں سب کو سلام کرنے کا حکم دیرہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہل کون کرے لیکس سلام پہلے کون کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے پہلے سلام کرے تو وہ اللہ کی رحمت کا زیادہ مستحق ہے اور ایک اور روایت میں فرمائے کہ جو تم میں سے پہلے سلام کرے وہ تکبر سے بری ہے تو سلام کے مطلب کے ایک آجزی اور انکساری کی سب پہلے سلام کرنے کو آجزی اور انکساری کی ایک علامت بھی کرا دیا چاہا ہے یہاں تو جناب یہ رویہ ہے کہ اگر کسی بزن میں کسی محفل میں کسی گیترنگ میں خواتین مل رہی ہوتی ہے میں مردوں کے بات نہیں کروں گی کیونکہ زیادہ ہمارا انٹریکشن تو خواتین سے یہ ہے بسکلی تو وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ پہل کرے میں کیوں پہل کروں اور یہاں پہ ایک سیلف رسپیکٹ ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں اس نے پہل نہیں کی تو میں نے بھی نہیں کی تو ہمارے معاشرے میں جو چیز بنا لی گئی ہے کہ اس چیز کو فکس کر دیا گیا کہ بچے ہی پہلے چھوٹے ہی پہلے سلام کریں تو ایسا نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے حضرت حدیث مبارکہ ہے یہ ثابت ہے حضرت انس نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر لڑکوں کے پاس ہے تو آپ نے ان کو سب سے پہلے سلام کیا سبحان اللہ تو بڑوں کا کیا شرح ہے تمہیں درست دیری بڑوں کو کہ آپ نے شفقت سے بچوں کے ساتھ پیش آنا چھوٹوں کے ساتھ پیش آنا اور چھوٹوں کو جو درست دیا کہ احتراماں بڑوں کا احترام کرنا ہے تو اس تقاضے کو پورا کرتے ہوئے سنت پہ عمل کرتے ہوئے دونوں میں سے کوئی بھی پہلے سلام کرتا ہے تو زیادہ اچھا ہے دونوں کے لئے سواب ہے تو اللہ سے توفیق اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں توفیق دے کہ ہم اپنے بڑوں کا عدب بھی کریں اور ان کو سلام کرنے پہل کریں اور عیضہ بڑے ہم اپنے بچوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے مثال بنیں اور ان کو سلام کریں سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑی امدہ گفتگو آپ دونوں کی جانب سے اور بہت سارے میسیجز ہیں اہد حاضر کی خواتین کے لئے بھی میں سمجھتی ہوں کیونکہ کئی نہ کئی ہم سب سے کمی ہو رہی ہے غلطی ہو رہی ہے اور غلطی کو صدارہ جا سکتا ہے سوکے غلطیاں ہوتی ہیں انسان ہیں اور غلطیاں وہ کرتا ہی ہے جناب اس وقت میں شامل کروں گی شیخ الحدیث ہمارے استاد گرامی مفتی محمد آسن عوید خان نیازی صاحب کو پروگرام میں اور حضرت بات ہوئی سلام کی شریح حیثیت کے تعلق سے سلام میں پہل کرنے کے تعلق سے اور کیا یہ ضروری ہے کہ چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کریں بہنوں نے اس حوالے سے کلام کیا میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس پر کومنٹ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ و حبیب محمد و علیہ و صحبہ و عبرکہ وسلم دیکھیں جہاں تک سلام کی شریح حیثیت کی بات ہے تو سلامِ ملاقات جبکہ کوئی مانے نہ ہو تو سلامِ ملاقات سنتِ معقدہ ہے اور سلامِ ملاقات کا جواب واجب ہے کبھی کبھار ترک کر دیا تو عصاعت ہے اس کا حکم یہ ہے سنت موکدہ کا کبھی کبھار سنت کا معنی ہے طریقہ وہ طریقہ جو اسلام میں رائج ہو موکدہ معنی ہے وہ جو موکدہ ہو جس کی تاقید آئی ہو جس کی تاقید کی گئی ہو اور سنت موکدہ کے ترک کا حکم یہ ہوتا ہے یہ وہ کام ہوتا ہے جس پہ سرکار ایشایت اسلام نے موازبت اختیار فرمائی ہوتی ہے آپ نے ہمیشہ کی اختیار کی ہوتی ہے بس کبھی کبھار چھوڑا ہوتا ہے اکثر آپ نے کیا ہوتا ہے اب امت کی حق میں جب سنت موکدہ کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا ترک کرنا عصاعت ہے کبھی کبھار چھوڑا تو برا کیا لیکن گناہ نہیں لیکن اگر بار بار کیا تقرار یا سرار کیا تو اس پر گناہ ہوتا ہے مقروع تحریمی ہے واجب علیہ آدھا ٹھیک ہے جناب مفتر صاحب میں اس وقت ایک بریک شامل کر رہی ہوں اور بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو مکمل ہوگی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب دین اور خواتین میں آج ہمارا جو عنوان ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سلام کے احکام اور بریک سے قبل شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودوم ہمیں سلام کے احکام کے تعلق سے تفصیلات سمجھا رہے تھے جی حضرت جی تو میں گزارش کر رہا تھا سلام کی شریح حصیت کے حوالے سے کہ سلام ملاقات جب کوئی مانے نہ ہو تو سلام ملاقات کرنا سنت موقعہ ہے سنت کا مانا ہوتا ہے طریقت المسلوقہ فی الدین وہ طریقہ جو دین میں رائج ہو موقعہ یعنی جس کی تاقید کی گئی ہو بہت زیادہ تو سنت موقعہ وہ ہوتی ہے جو حضور جانعی علیہ علیہ وسلم نے جسے بطور عبادت فرمایا ہو اور اس پہ موازمت اختیار کی ہو ہمیشگی اختیار کی ہو یعنی سرکار علیہ السلام نے کئی بار کیا ہو اکثر کیا ہو کبھی کبھار چھوڑا ہو اکثر کیا ہو تو سنت موقعہ کہلاتا ہے امت کے حق میں تو سنت موقعہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کسی نے ترک کر دیا تو اس آتھ ہے برا ہے لیکن اگر بار بار چھوڑا ہو اس کو تقرار یا سرار کی صورت میں وہ مقروع تحریمی میں کنورٹ ہو جاتا ہے گناہ ہو جاتا ہے اس پر گناہ ملتا ہے تو اگر کوئی سلام ملاقات بغیر کسی عذر شرعی کے سلام ملاقات ترک کرتا ہے بار بار ترک کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا اس پر گناہ ملتا ہے سلام ملاقات کا جواب یہ بھی کوئی مانے نہ ہو تو سلام ملاقات کا جواب دینا واجب ہے یہ سنت موقعہ سے زیادہ موقعہ ہے یعنی واجب سنت موقعہ سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے کہ واجب کوکم یہ ہوتا ہے کہ ایک بار بھی ترک کیا تو گناہ ہے سنت موقعہ کے ترق میں تو یہ ہوتا ہے کہ بار بار کرنے سے گناہ ہوتا ہے لیکن واجب تو ایک بار بھی ترقیہ تو اس پر گناہ ملتا ہے تو لہذا اسے ہلکا نہیں لینا چاہیے ویسے بھی سلام کرنا چاہیے اچھی بات ہے سلامتی کی دعا ہے مسلمانوں کو سلامتی کی دعا دینی چاہیے اور اس کا جواب بھی دینا چاہیے بعض لوگ سلام کرنے کو اپنی کسر شان سمجھتے ہیں یا وہ اسے اپنے سٹیٹس سیمبل سمجھتے ہیں کہ دوسرے سلام کریں ہم سلام نہ کریں بھلے ہم آئے ہوں لوگ پہلے سے بیٹھے ہوں تو ہم اوپر سے آئیں تو ہم سلام نہ کریں ایسا نہیں کرنا چاہیے جو بیٹھے ہوں ہیں اوپر سے جو بندہ آئے اس کے لئے حکم ہے کہ وہ آ کر بیٹھے ہوں کو سلام کریں باقی رہا گی بڑے چھوٹے کی بات تو یہ بھی تعلیم فرمائی گئی ہے کہ عدب کا تقادہ ہی ہے کہ چھوٹا بڑوں کو سلام کریں چھوٹے بڑوں کو سلام کریں آنے والے بیٹھے ہوں کو سلام کریں اور اگر کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے کفایہ ہوتا ہے یہ جواب واجب ادا ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی نے بھی نہ دیا جواب سلام ملاقات کا تو اس صورت میں سارے گناہ گار ہوں گے اور اگر بالفرض اس نے نام لے دیا کسی اگر مثال کے طور پر کچھ افراد بیٹھے ہوں ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک فرد کا نام لے کے سلام کر دیا آنے والے نے سلام ملاقات اب وہی جواب دے گا اس کے جواب دینے سے ہی جواب ادا ہوگا بکیہ بھی جواب دے دے تو اچھی بات ہے لیکن بکیہ کے جواب دینے سے اس کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی جس کا نام لے کے جسے مخاطب کر کے سلام کیا گیا ہے جسے مخاطب بنایا گیا ہے سلام کا جواب بہرحال اس کے ذمہ پر ہے سلام کے اندر یہ جو سلام کہا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے السلام علیکم کہا کہ تم پر سلامتی ہو ایک تو یہ دعا ہے دوسرا اس کے اندر یہ نیت ہے فوقائے کرام نے فرمائی کہ بندہ جب کسی کو سلام کرے تو یہ نیت کرے کہ میں جسے سلام کرنے لگا ہوں اس کی جان مال عزت آبرو یہ مجھ سے محفوظ ہے سلامتی میں ہے اور میں اس میں بلا عذر شرعی دخل اندازی کو حرام جانتا ہوں ناجائز جانتا ہوں یہ نیت بھی کرے یعنی یہ جو سلام جو رکھا گیا ہے جو تحیہ رکھا گیا ہے جو گریٹنگ ہماری رکھی گئی ہے دین اسلام ہمارا اتنا پیارا دین ہے کہ ہماری جو گریٹنگ ہے وہ دعا پر بھی مبنی ہے دعا کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں یہ باور کرواتی ہے ہماری گریٹنگی ہمارے مخاطبین کو بھی اور ہمیں بھی سلام کرنے والے کو بھی یہ باور کرواتی ہے کہ بھئی دوسرے مسلمان ہمارے زبان سے ہاتھ سے محفوظ رہے مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے یعنی اگلے کو عذیت سے بچانا یہ ہمیں بھی باور کرواتی ہے ہماری تحییہ ہمارا دین ہماری شریعت باور کرواری ہے کہ جب سلام کرنا ہے تو اس وقت بھی یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے ہمیں ملحوظ رہے کہ ہم جسے سلام کر رہے ہیں ہم سلامتی والے دین کے پیروکار ہیں تو ہم دوسروں کے اس کو سلامتی فرام کرنے والے ہیں سلامتی پروائیڈ کرنے والے ہیں ہم سے سلامتی اور امن ہی پھیلنا چاہیے اگلہ ہمارے شر سے محفوظ رہنا چاہیے اور جسے سلام کیا جا رہا ہے اس کو بھی یہ باور کرائے جا رہا ہے کہ تم جہاں دوسروں کے شر سے محفوظ ہو رہے ہو اور دوسرے تمہارے شر سے محفوظ ہوں اس لئے تم بھی جواب میں کہو وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ یعنی جواب دینے والے بھی یہ نیت کرے کہ میں جس کو سلام کا جواب دے رہا ہوں تو ایک تو اس کو دعا دے رہا ہوں سلامتی کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی نازل فرمائے دوسرا یہ ہے کہ جس طرح اس نے یہ کہہ کے یہ بتا دیا کہ میری جان مال عزت عبرو سے یہ تاروز نہیں کرے گا بلا حضور شریح تو ایسے میں بھی پیش نظر رکھوں جواب دیتے ہوئے کہ میں بھی اس کی جان مال عزت عبرو سے تاروز نہیں کروں گا بلا حضور شریح یہ بھی محفوظ ہے میں بھی اسے اپنے شر سے بچاؤں گا سبحانہ سلام علیکم کہنے سے بھی سلام ہو جاتا ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا جائے کہ حدیث کریمہ کے اندر بیان ہوا ہے کہ اسلام علیکم کہنے سے دس نے کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ کہنے سے بیس نے کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہنے سے تیس نے کیا ملتی ہیں تو مکمل کہا جائے تو اچھی بات ہے نہیں تو جتنا کہہ سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے اچھا نہیں تو پھر اسلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیں یا پھر اسلام علیکم پر بھی اکتفاق کیا جا سکتا ہے اتنا کہہ دیں تو بھی سنت ادا ہو جائے گی جواب دیا اگر اس سے تو واجب بھی ادا ہو گیا لیکن اس میں بعض لوگ آگے ادافہ کر دیتے ہیں اور بعض وقت بڑھا جائے مرائی انداز میں ادافہ کرتے ہیں و جنت مقاموں و دوز و خراموں اس طرح کی کلمات آگے اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں اس طرح کی کلمات اپنی طرف سے نہیں بڑھانے چاہیے فوقہانے بقائدہ تصریف فرمائی ہے کہ سلام اتنا ہی ہے بس برکاتہو پر اکتفاق کمنا چاہیے اس سے آگے کچھ نہیں بڑھانا چاہیے ہاں بعض روایات کے اندر و مغفراتہو کے الفاظ ہیں تو اگر کوئی و مغفراتہو کا لفظ بڑھا دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن و مغفراتہو کے بعد آگے اب الفاظ بڑھانے کی ایجاد نہیں اور مغفراتہو بھی جب پڑھا جائے گا وقف کیا جائے گا تو وہ مغفراتو بنے گا مغفرہ نہیں بنے گا بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مغفرہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مغفراتو مغفراتو جب وقف ہوگا تو مغفراتو کی جو تا ہے وہ تا تو بھارل ادا کی جائے گی ہاں بھی ادا ہوگی ہاں جو ہے وہ ضمیر ہے وہ ضمیر وقف ہے مغفراتو ہاں آگے ضمیر ہے ہاں کو ادا کر لیں تو اچھی بات ہے مغفرہ توہو کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے مغفرہ توہو وقف کر لیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن مغفرہ خالی کہنا یہ گرمیٹیکلی ٹھیک نہیں ہے گرمیٹیکلی ہے کہ مغفرہ توہو بنے گا بہرحال سلام جو ہے وہ سلام کو عام کرنا چاہیے ہمارا دین ہمارے دین کا نام ہی اسلام ہے ہمارا دین سلامتی پھیلانے والا دین ہے یہ ہمیں سلامتی پھیلانے کی تلقین کرتا ہے اور سلام کو عام کرنے کی تلقین کرتا ہے تو سلام کو بہرالعام کرنا چاہیے سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ سلام کے احکام سلام کی شریح حیثیت اور سلام کی تفصیل آج سے پہلے میں نے تو اتنی بہترین طریقے سے نہیں سنی اور جو آپ نے اچھے اچھی نیتیں کروائی ہیں ہم سب کو اور میرے ناظرین کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی اچھی نیتوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے کی اور ملاقات کرنے کی اور جب ایک مومن ایسی نیتوں کے ساتھ دوسرے کو سلام کرے گا یعنی اس کو معلوم ہوگا کہ میرے شر سے آگے والا بچے گا تو پھر دوسرا بھی ان ریٹرن اسی طرح کی نیتیں رکھے گا اور پھر دیکھئے کتنا پیار بھرا محول ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے ہی محول میں جینے کی توفیق بھی دے اور اچھا ہی محول رہے پروردگار میں آپ کی سمتہ ہوں گی اور حضرت کے لیے بہت ساری دعائیں سلام کی جگہ آداب کہنا یا گوڈ مارننگ کہنا گریٹنگ ورڈز کہے جاتے ہیں ہم لوگ ذرا مارڈنائز ہو رہے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نئے نئے جدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ جو نئے لفظ ہم نے کہیں سے ادھر سے ادھر سے لے لیے تو وہ بھی ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جواب میں جیتے رہو کہنا بڑھوں کا یہ تمام باتوں کو ہمیں سمجھا دیجئے بسم اللہ وحمن وحیم دیکھیں جب بھی کوئی شریعت کسی فیل کیا تعرف پیش کرتی ہے یا کوئی بھی فیل شریعت سے وارد ہوتا ہے یا ثابت ہوتا ہے تو پھر اس میں اگر آپ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اور آپ عجر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا مقصود ہے اطاعت خداوندی مقصود ہے تو پھر آپ انہیں کے بتائے ہوئے طریقے کو ہی فالو کریں گے خود سے کوئی نیا طریقہ اجاد کر لینا یا جو پہلے سے طریقے اجاد ہوئے ہوئے ہیں ان کو پرفر کرنا اگرچہ وہ درست ہو یا اس بحث پہ تو نہیں چاہیں گے کہ وہ صحیح غلط ہے وہ رائی جیورف میں لیکن ہم چونکہ یہاں پہ سلام کو ایک بطورے ایک عبادت یا ایک دین کا حصہ یا اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمارے لئے سنت کیا ہے کال شابل کر اگر آپ کی اجازت والسلام علیکم والسلام علیکم والسلام ورحمت اللہ ہمیرہ بات کر رہی ہے ہمیرہ بین کیسی ہیں آپ الحمدللہ اللہ کلی حال آپ کیسی ہیں الحمدللہ کچھ گلہ مجھے آپ کا لگ رہا ہے کہ خراب ہے نہیں وہ بس تھوڑی سی اس طرح سے ہو گئی اللہ آپ کو شفاء کلی حتا فرمائے جی پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر نہرم سلام کرتا ہے تو خواتین کے لئے ان کا جواب دینا واجب ہوگا کہ نہیں ٹھیک ہے جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ میں نے سلام کیا اور سامنے والا جواب نہیں دے گا تو کیا ایسی صورت کیا ہو کہ سلام کیا سلام کیا اور سامنے والے کے بارے میں یقین ہو کہ یہ جواب نہیں دے گا اچھا ایسی صورت میں سلام کرنا کیسا ہے ٹھیک ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض رشتہ دار خواتین یا محلے میں اس کے کوئی آ جاتی ہیں تو ہاتھ ملالیتی ہیں سلام وغیرہ نہیں کرتی ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہم کو پہل کرنی ہوگی یا خاموش رہا جائے اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب امیرہ بہن کے سوالات ما شاءاللہ ہم سب کو سیکھنے کے مواقع ملیں گے شامل کیے جائیں گے ابھی ایک بریک لے رہے ہیں اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب دین اور خواتین میں آج سلام کے احکام ڈسکس کیا جا رہی ہیں ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات عالماء رابعہ خان عالماء شیرین خان آن دی سیٹ موجود ہیں تشریف رکھتی ہیں اور آن بی پر براہ راست ہمارے استاد گرامی استاد محترم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیود تشریف رکھتے ہیں آن بی پر براہ راست میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بات مکمل ہو جائے تو پھر میں شیرین کے پاس جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بات یہ چل رہی تھی کہ مختلف لینگویجز میں یا مختلف کلچورز میں سلام کی دیفرن ڈیفرن طریقے مطارف کروائے گئے لیکن ہم یہاں پہ بات کریں شریعت کی روح سے تو جب کوئی فیل شریعت مطارف کرواتی ہے تو ہمارے لئے سنت کی ادائیگی اور اس کی تکمیل اسی وقت ممکن ہوگی جب ہم شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سلام کو ترجیدیں تو جیسا سلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اسی کو ترجیدیں اور جواب کے سلسلے میں قرآن کریم کی واضح تعلیمات ہیں سلسلے میں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آپ سے سلام کرے تو آپ اس کو بہتر لفظوں سے اس کا جواب دو اگر وہ نہیں تو جس لفظوں میں اس نے سلام کیا اسی لفظ میں آپ جواب دے دیں جیسے فار ایکزمپل کسی نے کہا السلام علیکم تو اگر آپ کہنا چاہو تو وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بہتر لفظوں سے جواب ہو گیا اور اگر فار ایکزمپل کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں وآلہ علیکم السلام تو گویا کہ کہنے کا مقصد ہے کہ سلام اور اس کے جواب کے سلسلے میں بطور عبادت اور سنت کی ادھائیگی کے گرسے جو طریقہ شریعت نے متعرف کروایا ہے اس کو ہی ہماری اولاں وہی افضل اولا ہے اور ہماری اول ترجی بھی وہی ہونی چاہیے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کوئی طریقہ اور پیٹرن یوز کرتے ہیں گریٹنگز کا اس کے بسائیٹ تو پھر کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں ہے خاص طور پر جب آپ کسی فارمل کانٹیکس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور لیٹرز لکھ رہے ہوتے ہیں اپلیکیشنز لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو دوسرے پیٹرنز کو بھی یوز کرنا ہوتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے لیکن بظاہر جب ملاقات کر رہے ہو خاص طور پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تو مسمون طریقے کو ترجیح دی جائے جناب بعض لوگ کسی دوسرے کے ذریعے سلام کہلواتے ہیں یعنی فلان کو سلام کہہ دینا یا کہلوا دینا یعنی تم سے بھی کسی تیسرے کو سلام کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم اس کو سلام دے دینا میری طرف سے اس کی کیا تفصیلات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کے ذریعے کسی دوسرے شخص کو سلام کہنا بلکل جائز ہے اس میں حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے والد کا سلام پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا ان کا جواب دیا کہ علیکہ وآلہ ابی کا سلام کہ تم پر اور تمہارے والد پر سلامتی ہو اب اگر اس کو مثال سے سمجھے کہ ایک عمر عمر ہے اور بکر کو کہتا ہے کہ تم میرا سلام فلان کو پہنچا دینا اور عزید اس کے بکر جو ہے وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں پہنچا دوں گا تو گویا کہ بکر نے اب ذمہ داری قبول کیا اب یہ بطور امانت ہے تو اس کے لئے سلام پہنچانا واجب ہوگا اگر وہ جان پوچھ کے بھومن لبکہ قصدن نہیں پہنچاتا تو گناہ گار ہوگا لیکن اگر بھول جاتا ہے یا اس کو یاد نہیں رہتا یا ملاقات کا موقع نہیں ملتا تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن بالفرس اگر جو بکر ہے جس نے ذمہ داری لے کہ میں سلام پہنچا دوں گا اور وہ نہیں سلام پہنچا پاتا مطلب کہ اس نے الفاظ میں یہ کہا کہ آگے سے کوئی جواب بھی نہیں دیا نہ جواب دیا نہ سلام پہنچایا تو اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا اس میں مشورہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام پہنچا دینا تو یہ اس میں یہ الفاظ بھی آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں مطلب کہ کہ اگر یاد رہے یا بشرت سہولت تو میرا سلام پہنچا دینا اس کا مسنون طریقہ کیا ہے شریعت اس سلسل ماری میں کیا تعلیمات کرتی ہے کہ جب کوئی آپ کو سلام پہنچا ہے تو آپ اس کا کس طریقے سے جواب دو جیسے کہ کسی نے آکے مجھے کہا کہ آپ کا سلام کہ فلان ہے آپ کو سلام کہے تو اب اس کا جواب آپ کس طریقے سے دینا ہے تو وہی جیسے کہ حدیث مبارکہ سے الفاظ ثابت ہیں کہ علیقہ و علیہ السلام کہ آپ پر اور جیسے کہ جس نے پولے کر آیا سلام اس پر اور جس نے پہنچا آیا سلام جو کہلوانے والا دونوں پر سلامتی ہو اگر دونوں پہنچانے والی جیسے کہ سلام لے کر آنے والی اور سلام کہلوانے والی اگر عورت ہیں تو اس میں یہ کہا جائے کہ علیقی و علیہ السلام کہ تم پہ معلومہ کے آپ جو خاتون ہیں ان پہ اور جنہوں نے پہنچا آیا دونوں پہ سلامتی معلومہ کے اللہ کی سلامتی ہو اور اس کے ساتھ وہی مزید بات جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمائی کہ آپ ساتھ میں ورحمت اللہ وبرکاتہ کے الفاظ بھی شامل کر سکتے ہیں افضل ہے بہتر ہے اور ساتھ میں جیسے کہ ہم سلام کا جواب دیتے ہوئے واو کا جو اضافہ کرتے ہیں واہ علیکم جیسے ہم کہیں واہ علیکہ تو یہ بھی بلکل کوئی حرج نہیں آپ کر سکتے ہیں اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے جو پانچ چیزیں اس پر واجب کی گئی ہے ان میں سے پہلی یہ کہ وہ ایک سلام کا جواب دے دوسرا یہ کہ وہ کوئی چھین کا جواب دوا دعوت کو قبول کرے کہ الفاظ کی جس طرح سے آپ اضافہ کرتے جائیں گے دز بیس تیز نے کیا اور دوسرا یہ کہ اپنے مسلمان بہن بھائی کے سے اچھے تعلقات کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو اللہ کی رحمت بھی جس سے ہمارے طرف متوجہ ہوتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آئیں گے اور سلام کی جگہ گوڈ مارننگ یا دیگر جو گریٹنگ ورڈز ہیں وہ یوز کرنا اور پھر جیتے رہو جواب میں بڑوں کا کہہ دینا اور پھر کسی دوسرے کے ذریعے سلام کہلوانا اور پھر جواب کس طرح دیا جائے بہن نے طریقہ اس کا بھی بتایا میں چاہتی ہوں کہ آپ ماشاء اللہ اس پر کومنٹ فرمائیں سلام کی جگہ گریٹنگ ورڈز دیگر استعمال کرنا سلام کی جگہ استعمال کرنا تو جائز نہیں ہے سلام کے بعد استعمال کرنے کی ایک صورت بتا دیتا ہوں یعنی سلام کی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سلام نہیں کیا اور سلام چھوڑ کر آپ وہ گریٹنگ ورڈز استعمال کریں اس کی اجازت نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے یعنی جسے بلا عذر شریف بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا غیر مسلم ہے تو ایسی صورت میں اگر جو ہے وہ کوئی بجائے سلام کے کوئی دوسرا گریٹنگ ورڈز ایسا استعمال کر دیتا ہے کہ جس کا کوئی معنی مفہوم شریعت مطارہ سے متصادم نہ ہو تکراتا نہ ہو جیسے یہی جیتے رہو کہہ دیا کسی کو جواب میں یا خوش رہو کہہ دیا آگے سے تو اس کی گنجائش تو بہارل ہے کیونکہ غیر مسلم کو مکمل سلام کرنے کی ممانعت ہے مکمل سلام کی اجازت نہیں دی گئی مکمل آپ پہل نہیں کر سکتے یہ کہ السلام علیکم کہہ کر اس طرح نہیں کہنا چاہیے سرکار عشاء تو سلام بھی جب خطوط آپ نے تحریر فرمائے تھے جس طرح بولنے میں سلام کا حکم ہے ایسی لکھنے میں بھی سلام کا حکم ہے تو ویسے بھی الخط نصف الملاقات مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ خط بھی جو ہے وہ آدھی ملاقات ہوتا ہے تو سرکار علیہ السلام نے جب خطوط تحریر فرمائے تھے غیر مسلم حکمرانوں کے نام ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے تو اس میں سلام تو تحریر فرمایا تھا لیکن یوں لکھتا سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے یعنی جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے اس پر سلامتی ہے تو غیر مسلم کو اس طرح مکمل السلام علیکم کہنے کی جات نہیں ہے جواب بھی مکمل دینے کی جات نہیں ہے صرف وَعَلَيْكُمْ یا وَعَلَيْكَ کہہ سکتے ہیں جواب میں اس کی جات تو ہے لیکن مکمل جواب کی جات بھی نہیں ہے تو اس کی جگہ کوئی ایسا گریٹنگ ورڈ استعمال کر دیا جس سے جو اخلاقی تقاضے کے طور پر استعمال ہوتا ہو تاکہ اگلے کوئی برا بھی نہ لگے تو اس کی گنجائش بارال ہے لیکن یہ تو بات تھی غیر مسلم کی جو مسلم ہے مسلم کو تو آپ بہرحال جو سلام کریں گے سلام ہی کریں گے سلام کرنے کے بعد پھر کوئی آپ گریٹنگ ورڈ یوز کرنا چاہیں مثلا آپ نے سلام کر دیا اور سلام کرنے کے بعد اب اگر آگے سے آپ جو ہے وہ گوڈ مورننگ کہنا چاہتے ہیں یا گوڈ نائٹ کہنا چاہتے ہیں سلام کرنے کے بعد تو پھر اس کی گنجائش موجود ہے سلام کو چھوڑ کر موجود نہیں ہے اچھا گریٹنگ ورڈ کے اندر یہ بھی ملوز رکھنا ضروری ہے چاہے سلام ہو چاہے جواب سلام ہو چاہے مسلم کو کیا جا رہا ہو یا غیر مسلم کو کیا جا رہا ہو اس بات کی وضاحت بہرحال ضروری ہے یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا کلمہ نہ ہو وہ گریٹنگ ورڈ ایسا نہ ہو کہ جس کا کوئی کفریہ معنی نکلتا ہو یا جس کا کوئی شرکیہ مفہوم بنتا ہو یا جس کا کوئی فسکیہ مفہوم بنتا ہو کفر شرک یا فسک پر مبنی کوئی کلمہ وہ کہنے کی عام حالات میں بھی نہیں ہے اور بطور سلام بطور گریٹنگ بھی نہیں ہے اور بعض ایسے کلمات ہیں گریٹنگ کے جن کے معنی اور مفاہیم شرن درست نہیں ہے تو اس لئے یہ بہرحال ملوز رکھا جائے کہ جب بھی آپ گریٹنگ ورڈ استعمال کریں گے کسی کے ساتھ بھی کریں گے تو اس کا کوئی معنی مفہوم شریعت متارہ سے ٹکراتا نہ ہو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تو وہ کلمات جو دیگر قوموں میں ایسے رائج ہوں کہ جن کا معنی مفہوم ہمارے دین کی نظر میں ہماری شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے تو ان گریٹنگ ورڈ کی جات بہرحال ہمیں نہیں ہے کسی بھی صورت میں وہ گریٹنگ ورڈ نہیں کہے جائیں گے جو ہمارے اپنے گریٹنگ ورڈز ہیں وہ ہمارا جو اپنا ایک ڈیکورم ہے اس کے مطابق جو ایسو پیز ہیں اس کے مطابق وہ استعمال کیے جائیں گے ٹھیک ہے حضرت اور وہ سلام کہلوانا سلام کہلوانا بھی ایسے ہی ہے اگر کسی نے حامی بھر لی ہے تو اب سلام پہنچانا ضروری ہے اور جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ بھی اس کا جواب دے گا اور باقی تو جوابات کس طرح دیے جائیں گے وہ تفصیلہ ساری بیان ہو گئی ٹھیک ہے حضرت بہت شکریہ آپ کا کالر ہمارے ساتھ ہیں نہیں کالز جائے با اچھا اچھا ٹھیک ہے جی اب کالرز کے سوالات شامل کر لیے جائیں ہمارا آپ کی اجازت ہے تو یہ ہمیرہ نے ملتان سے پوچھا ہے بہن پوچھتی ہیں کہ غیر مہرم اگر سلام کرے تو خواتین کا انہیں جواب دینا شریع طور پر کیسا ہے دیکھیں شریعت مطارق کے اندر حکم یہ ہے میں سلام اور جواب سلام دونوں کو بتا دیتا ہوں کہ شریعت مطارق اندر ویسے تو حکم یہ ہے کہ سلام بھی کیا جائے گا سلام کا جواب بھی دیا جائے گا فرق یہ بیان فرمائے گیا ہے کہ جو جوان نہ مہرم ہو مرد ہو یا عورت ہو جو بھی جن سے مخالف ہے جو جوان ہے اس کا جواب دل میں دیا جائے گا اس کا جواب باواز بلند نہیں دیا جائے گا لیکن یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ یہ ہے اس وقت جب بلا ضرورت ہو جب ضرورتاً کوئی کلام کیا جا رہا ہو جہاں ضرورتاً بات چیت کی گنجائش ہو ہے اور جہاں بات چیت کرنا ضروری ہو ایسے مقام پر وہاں سلام بھی کیا جائے گا جواب بھی دیا جائے گا اور وہاں باواز بلند بھی دیا جا سکتا ہے بعض لوگ اس کو بہت ہی آرڈ سمجھتے ہیں اور اس کو میں پہلے بھی اسی پرگرام میں کئی دفعہ ارز کر چکا ہوں کہ دار لفتاہ کے اندر مثال کے طور پر اور کچھ خواتین آئیں اپنا مسئلہ لے کے اب وہ پندرہ منٹ کی انہوں نے پوری تقریر کی ہے اپنے مسئلے کی لیکن جائے وہ سلام انہوں نے نہیں کیا اگر سلام کیوں نہیں کیا جی آجی وہ فقہہ نے کہا ہے کہ جی سلام تو فقہہ کو آپ کے اس طرح کے سلام سے مسئلہ نہیں ہے اصل میں وہ ممانت اس وجہ سے فرمائی گئی ہے کہ جہاں پر کوئی فتنہ فساد پیدا ہوتا ہو اور جہاں پر بلا ضرورت ہو باقی جہاں پر آپ نے بات چیت کرنی ہے اور وہ بات چیت کرنا ضروری ہے مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں یا گئی ہیں اور وہاں آپ تفصیل بتا رہی ہیں تفصیلی بات کر رہی ہیں تو وہاں پر سلام بھی کیا جائے گا سلام کا جواب بھی دیا جائے گا استاد کے پاس گئی ہیں یا استاد سے پڑھ رہی ہیں تعلیم و تعلیم کا جہاں معاملہ ہے وہاں پر بھی سلام بھی کیا جائے گا کہ جب آپ نے سوالات کرنے ہیں یا پڑھنا ہے عبارت پڑھ رہی ہیں آپ پوری جہاں وہ سبق کی تقریر کر رہی ہیں تو وہاں پر یہ نہیں کہ آپ جہاں وہ سلام نہیں کرنا صرف باقی تقریر آپ نے کرنی ہے دال افتاہ کے اندر جہاں اگر آپ گئی ہیں اور وہاں پر اپنا مسئلہ پوچھنے گئی ہیں اور وہاں پر آپ نے پندہ منٹ کا اپنا پورا تفصیلی مسئلہ بتایا اور اس کا پھر آپ جواب لے رہی ہیں تو آپ کہیں گے جی سلام نہیں کرنا تو ایسا نہیں ہے ایسے موقعوں پر جہاں باتچیت ضروری باتچیت ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارا عرف ہے اس کا کیا تقادہ ہے اور شریعت مطارقہ جو مقصود ہے وہ کیا ہے مقصود اور منشاہ بھی سمجھنا چاہیے ایسے ہی جنرائز ہر بات کو ہر جگہ جنرائز کر کے نہیں بیان کرنا چاہیے ہر جگہ جو ہے وہ اس کا حکم ایک جیسا نہیں ہوتا یہ کہتی ہے کہ سلام کیا جائے اور سامنے والے کے بارے میں یقین ہو کے یہ جواب نہیں دے گا یا نہیں دے گی تو ایسی صورت میں سلام کرنے کا حکم دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی ناراضی کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ناراض ہے اور سلام کا جواب نہیں دے گا تو ایسے میں تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں سلام کر لینا چاہیے کر لینا چاہیے کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے گویاہ کے سلو کر دی جہاں ناراضی ہو اور سلو ختم کرنے کے حکم ہے وہاں پر یہ ایک آدمی نے سلام کر دیا تو گویاہ اس نے پہل کر دی نہ راضی ختم کرنے کی اب اگر اگلہ پھر بھی راضی نہیں ہوتا تو وہ اس کا معاملہ ہے لیکن یہ اس کا انڈ جو ہے کلیر تو اپنا انڈ کلیر کرنا چاہیے سلام بہرحال جو ہے وہ کرنا چاہیے تو ایک بات لیکن یہ ملوز رہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو متکبر ہوتے ہیں جن کا تکبر مشہور ہوتا ہے تو جو اگر کوئی متکبر ہو اور اس کا تکبر مشہور ہو تو پھر تو الاتکبر مال متکبری صدقہ بھی فرمائے گیا ہے کہ متکبر کے ساتھ تکبر کرنا جو ہے وہ صدقہ ہے یہ بطور حدیث نہیں بیان کر رہا میں یہ بطور مکولہ میں ذکر کر رہا ہوں بطور مکولہ یہ بات ہے کہ متکبر کے ساتھ ایسا انداز اختیار کرنا جس سے اس کا تکبر ٹوٹے اس کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے تو ایسا انداز اگر وہ متکبر ہے ہمیں پتا ہے تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں پر بہرحال جا ہے وہ سلام کرنا چاہیے اچھا مزور اگر بہنیں صرف ہاتھ ملا لیں سلام نہیں کریں تو ایسے میں اگر کوئی دوسری بہن سلام میں پہل کر رہی ہے سلام میں پہل کر لیں تو اچھی بات ہے جو سلام کرے گا نیکی تو ملے گی صحیح اسے نیکیوں سے محروم نہ ہو سلام کر لیں صرف ہاتھ ملا لینا سلام کے قائم مقام ہوگا سلام کے قائم مقام نہیں ہے سلام بہرحال جا ہے وہ کیا جائے گا پہلے سلام میں پھر وہ ہاتھ ملانا ہے بہت شکریہ حضرت آپ کا عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزاروں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھیں ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور آج ہم نے سلام کے حکام کے تعلق سے کچھ ڈیٹیلز ڈسکس کی ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل بھی سلام کے حکام ہی کے تعلق سے پروگرام پیش کیا جائے گا سلام علیکم برحمت اللہ اسلام علیکم ناظرین دینی معلومات اور احکامات پر مبنے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینلل اے آر وائے کیو ٹی بی کو سبسکرائب پیچھے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرام بسنا ہوئے